حکیم محمد زفراللہ امبالوی صاحب کے پاس فصل آباد کے سرگودہ روڑ پر کمال پر گاؤں ہے جہاں پر یہ پریکٹس کرتے ہیں ایک معروف نام ہے بابا صوفی انیس برکت علی کے یہ مرید ہیں اور ان کا طبی خدمات جو ہیں ان کا سلسلہ بہت وسیع ہے آئیے آج ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم حکیم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں حکیم صاحب میں ذاتی طور پر آپ سے بہت متاثر ہوں خصوصاً درویش لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے اور خدمت خلق کرتے ہیں یقیناً میں تو کیا ہر بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا اللہ کب یہی حکم ہے کہ دوسرے انسان کی دکھ دور کرو جتنا ہو سکتا ہے انسانیت کی خدمت کرو جواب کر رہے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا کہاں تعلیم حاصل کی آپ کو تھوڑا ماضی میں لے جاتے ہیں بچپن میں دیکھو جی میں فروضہ ایک گاؤں تھا جس کے تینجار تھا میں جی جی وہاں سے میں نے پرامری کا انتیان پاس کیا اور ماشاءاللہ وہ اس وقت وظیفہ کا انچاند کامجاب جو اچھے بہت عالم ان کا لعدہ ہوا کرتے ہیں جی جی میں نے پانچمیں میمی وظیفہ کا انچاند دیا انشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن حاصل کی جب وہاں سے پرامری کے بعد کیونکہ میرے بڑے بھائی رہیم ڈیارخہ رہتے تھے پھر میں رہیم ڈیارخہ میں آ گیا رہیم ڈیارخہ میں گورنمنٹ پیلر سکنڈری سکول تھا بہت معروف سکول تھا رہیم ڈیارخہ وہاں میں نے ڈیمیشن لے لیا وہاں بڑی کمپیٹیشن تھا ڈیمیشن ہونے کا بھی بقیدہ ٹیسٹ لیتے تھے صرف اس پر نہیں داخل کرتے تھے ڈیارخہ پر ٹیسٹ کی جو پھر وہ ٹیسٹ لینے کے بعد بہنے کامزابی تھی وہاں ایڈویٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی وہاں بھی تعلیم کا کہریر اچھا رہا اتنا اچھا رہا کہ ٹیچر مجھے کہتے تھے موارد سوگن سے زفر اللہ اس کے بعد اچھا حکیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بچپن سے اللہ تعالی نے آپ میں یہ صلاحیتیں رکھیتیں تو اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہیں بزرگوں کی دعا ہے والدین کی دعا ہے اس اسحادسہ کا اس میں رول ہے کس کا ہے آپ تو اب عمر کے اس حصے میں یقیناً آپ اس کو جو کر چکے ہوں گے ڈائی اگنوز کے اصل آپ کے پیچھے کامیابی کی کہہ راز جو ہے وہ کیا ہے اصل میں صاحب سے زیادہ راج تو اس میں میرے والد صاحب کی میری تربیت کا ہے ماشاء اللہ اندھی کیونکہ والد صاحب بھی کی دعا ہے میں نے اکیزمتیں خلق کرتے ہی دیکھے وہ کیونکہ والدہ صاحب کچھ کابی علی طاقتک سے رہتی تھی تو وہ اس طرح ان کا علاج کرا کرا کے نا خود بھی کچھ مارج بن گئے وہ فرودہ بہت شہر سے کچھ آٹھ کلومیٹر کے فاصلی پر تھا والد صاحب نا یہ بخار کی دعائی اور یہ انجیکٹن لگا دینا یہ وہ کرتے رہتے تھے کاروں بار کے طور پر نہیں یعنی یہ خدمت کے غالق اگر کسی ڈاکٹر نے اسی کو ٹھیکا ریکمینڈ کیا وہ نہیں آرخ میرے لگوانے جا سکتا والد صاحب کیا اس نے بخار کی گولی ہوئی بخار ہوا تو بخار کی دعائی دے دی اس طرح کچھ وہ والد صاحب کو میں نے خدمتیں خلق کرتے ہی نہیں دیکھا اس لیے والد صاحب کی کوئی نصیت جو آپ کو انہوں نے کی اور اس کو آپ نے پالو کیا ہو والد صاحب نے سچائی کی نصیت کی ساتھ بولنے کی اور انہوں نے کہا کہ خدمت خلق اور خوشکلتی سے اپنی ذریعی کو آپ نے گزار کیوں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے حکیم صاحب کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے جو اس کو تراشتی ہے خراشتی ہے اس کو بناتی ہے اور پھر وہ عملی میدان میں جو ہے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ ہیں تو اس وجہ سے میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہوگی جس نے اس مقام تک آپ کو پہنچانے میں ہر طرح سے یعنی کہ کردار ادا کیا اچھا تو حکمت کی طرف پھر آپ کیسے آئے یہ قدمت خلق کا جو حکمت کی طرف تو میں نے کرنا ہے کہ حکمت کی طرف اور قدمت خلق کی طرف تو میں اگرچہ حفیصر تھا مجھے میرے شایخ نے حکم دیا کہ دیکھیں جی آپ اللہ نے قبول کر لیا ہے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپسانت ہمار لیا اس لیے آپ صیفہ دے دیں اور اپنی زندگی کو ذکر تبلیغ اور قدمت خلق کی طرف ماشاءاللہ آپ کو بھی کوئی اشارہ ہوا کا کوئی خواب آیا کوئی اس طرح کی کوئی کہ آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا ہوئی کہ میں اس کو چھوڑ دوں یہ بہت بڑا سٹیپ تھا اس میں جی مجھے تو شیخ کی زیارت ہی ہوتی رہی اور وہ اس حکم کو انہی عرفات میں بار بار دھگاتے مجھے رہے ماشاءاللہ تو یہاں فیصلباد میں آپ کیسے آگئے بابا بابا جی کہ جب اس چاند دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ یہاں کیسے آئے آپ فیصلباد کے اس علاقے کا کیسے انتقاب کیا ہے میں بابا جی تو میرے جانے کے بعد اللہ کو کہا رہی جی میں لیٹر کر کے وہاں تھے میرے طرح جی اگری کرتے تو بہت شکین تھے لیکن میں ایم بی بی آسمان بھی جا سکتا تھا میرے بڑے اچھے نمبر تھے وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نے تو آپ کو اگری کرچے کا سپیشلس تھے کیونکہ ذمیدار تھے انہیں بڑا ذمیدارے کا شعب تھا اس لیے انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی جو ہے اسی شعبے میں رہے وہ اسی لیے مجھے خود میرے تھایا جی آئے ان کی زیادہ والا صاحب سے زیادہ ان کی انٹرسٹی اگری کرچے کے حوالے تھے تو وہ مجھے جہاں انہوں نے ایڈمیٹ کرا دیا ہے اگری کرچیونی اچھے تو یہاں میری تعلیم شروع ہو گئی بات سے کبھی کوئی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی اسی شنگ کی لائف تھی لیکن ہمارے ایک غلام کا چٹھا نامی سٹوڈن تھا وہ ہم سے سینئر تھا ہم تو پسکر میں تھے وہ نا بابا جی کی طرف سے تبلیغ کا وہاں ڈیونٹی دیا کرتا تھا ہاسٹل میں نا آکے فجر کی ادان کے بعد اوکا دیا کرتا لوگو اللہ کی طرف فرجو کرو یہاں صدا نہیں رہنا نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے یہ دنیا لا فائدہ ارپان نہیں اور چند روز کی مہمان ہے ہم اس میں دنیا نہیں آخرت کمانے آئے یہ اس نے ہوکا کافی اس نے اس نے جسو کریا میں نے کہا یار امتحائی جو ہے ٹھنڈ کا محصم ہے یہ کیسا متوقع آدمی ہے آج آج بھی کچھ ایسے باہر اوپر خدا میں کھڑے اوکر میگا فون اس کے پاس اتھا دوں اسی ہوکا تیرہا بڑی بات ہے میں بھی اٹھا بھی جا رہا ہوں میں بھی کوئی کر رہا جائیے فجر پڑھنے کے لیے میں بھی چلا گیا جب فجر پڑھ لی تو اس بندے نے تعرف کرانا چرو کر دیا میرے شیخ کا بھاو جی کہ ایسی شخصیت ہیں متوقع اللہ ہیں کل کے لیے کوئی پیسہ جمع نہیں رکھتے جو روزی دیتا ہے شام تک وہ اللہ کی مخلوق میں تطریم کر دیتے ہیں کیش بک بنا رکھا ہے اس پہ شام کو بیلس نیل کر کے اس پہ مور لگاتے ہیں کھا کھلا بچا کر رات کل کی روزی کل ملے گی حدر پوش ہیں جسم پہ بہت سے پیمل لگے ہوتے ہیں جب تک پیمل لگنے کے قابل لباس ہو تو وہ نہیں بدلتے ننگے پاؤں رہتی ہیں جوتے نہیں پہنتے ہندی تو ہم نے کہا جوتے کیوں نہیں پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے جو پنشن ہے کوجی رکیر تھے اسطیفہ دیت دیا تھا کوج سے تو اس سے میں اپنے فیملی کے اخراجات بھی برداش کرنی ہوتے ہیں میرے خوال پیسے نہیں بچتے جوتی خریفوں نے نہیں پہنتا تو اس طرح کی ان کی میں نے کہا بھائی بھائی جن بات یہ ایسے بندے کشیسٹیاں کتابوں میں تو پڑی ہیں دیکھا نہیں آپ جو بتا رہے ہیں نا میں نے دیکھا نہیں ہے میں حالانکہ میرے میں نے کہا دادا دی سائن وقتل شاہ صاحب مبالوی کے بیعت تھے وہ بہت بڑی شخصیت تھے تو میں نے کہا ان کی زندگی ایسی تھی اب تو ایسا کوئی بندہ دیکھ میں نہیں یا کتابوں میں ہے کہ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی چلو میں نے کہا تم میں نے کہا چھیک ہے چلتے ہیں ہم پانچ چار آدمی اس کے ساتھ عورتیں پانچ ہوں ہم ہیں ہم چلے گئے جی وہاں وہاں جا کر وہ گردین کا موسم تھا تو ہم وہاں بیٹھ گئے آپ کے ہاں آپ نے بڑی شکرت فرمای تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ جاؤ اکران کریم محال انہوں نے بنا رکھا تھا میں نے ادھر بنا رکھا تھا جاؤ وہاں جا کر دعا کرو وہاں جا کر ہم نے دعا کی فیر لوٹ ہے آپ رحمہ دیکھوئے یونی رسیدے لڑکیوں انہوں گرمی بول لگ دی ہوئی ٹھیک ہے اب آپ جائیں آپ کو جائیں بس میں نے جب ان کی زیارت کی تو میری سوچ ہی بدل گئی میری پلٹ گئی ہر صورت ہی تو میں نے جا کے جو ڈیووشن کی بریاد بیرا وہ لیٹر تھا میں نے خاتے لکھا جی میں اپنے آپ کو دین اسلام کی ہر خدمت کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے رات کے بارہ وجہ بھی اگر آپ حکم دیں گے تبلیغ کے لیے نکلیں میں نکل پڑھوں گا آپ کی تابیں تحریک کروں گا میں دین سے بہت متاثر ہوں آپ کی شکسیت سے تو وہی لیٹر جو ہے آخر کار میری ڈیووشن کا باعث بن گیا اپنے اچھا 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 اس لیے یونیورسٹی میرا آنا یونیورسٹی سے وہاں کے کسی مبلغ کی دعوت دینا اس پر مجھے وہاں جانا ایسے کڑیاں سے کڑیاں میں دیکھ کر میں متاثر فیر تو میری ہار سنڈے وہاں بزرتا تھا وہیں آج اور اس کے بعد گرمی کی اور سردی کی جتنی بھی چھوٹیاں ہوتی تھی یونیورسٹی سے میں گھر نہیں جاتا تھا بابا جی کے پا جاتا تھا دو دو بھی نہیں چھوٹیاں بھی عام جاتی تھی بس وہاں سے میری لائی بھی چلیں جو گی انقلاب ہی آگیا پوری زندگی بدل گی اچھا بابا جی کی باتیں اور آپ کی باتیں تو بہت یہ تو وسیع مضمون ہے باتیں کرتے رہیں تو فتم نہیں ہوتی یہاں آپ کے کتنے ادارے چلا رہے ہیں مطب چلا رہے ہیں مطب کی علاوہ کیا کچھ کر رہے ہیں ایکو جی یہاں پر جو ہے ایک مطب ہے یہ بھی خدمتیں خلقہ دارہ ہے اس کے بعد مدرسہ حفظ کی کلاس ہے وہ بچوں کی بھی ہے جس میں کافی سارے طلبہ اس سے قرآن کر رہے ہیں اور کافی ساری طالبہ جو ہیں وہ قرآن کی حفظ کی جو ہے منازل طے کر رہی ہیں اسی طرح درس نظامی کی کلاس ہی ہمارے ہاں ہو رہی ہے درس نظامی بھی ہم پڑھا رہے ہیں سکول میں ہم اللہ کی لطف و کرم سے ایف ایسی تک ہنجی آئرس کنڈی سکول کہلیں سکول کو چلا رہے ہیں اور اللہ کی لطف و کرم سے چیزیں ہمیں کانفیڈنس ہو جاتا ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے اس کا کوئی فورڈ نہیں کر سکتا اسے ہم بلکل فری پڑھاتے ہیں بلکہ بعض کو خرچہ بھی دیتے ہیں بس ایسے طالب اللہ بھی ہیں جو ہم سے میٹر کر کے گئے ہیں وہ یونیورسٹیز اور کالجز کئی فیس اور دوسرا خرچہ بزارت نہیں کر سکتے ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں یہ بہت بڑی خدمت ہے جہاں آپ اسی طرح بے بغان جو ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں انہیں بھی میں ضرور تو یہ سارا جو اخراجات ہیں یہ کیسے پورے ہوتے ہیں اصل میں کہ میں اکیلہ ہی چل رہا تھا جانا ہوں لوگ آتے گئے کاروامر اس میں جب مجھے لوگ خدمت خلق کرتے دیکھتے ہیں وہ مجھ سے معاون کرتے ہیں مثلا ایک کینسر کا مریض تھے شکور صاحب اچھا وہ مجھ سے جگر کے کینسر سے ڈی ایچ کیو جو ہے وہ جو ہے ڈی ایچ کیو راول پنڈی والی نے رفوز کر دیا تھا یہ ایک دو مہمان ہے میں نے اس کا علاج کیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس کا دھماد رہتا ہے بہرین میں وہ مجھے اسی ازار رپیہ ہر چھے بینے کے بعد بیجتا ہے کنٹیویشن کے لیے ایک میرے پاس آتی ہیں بیبیاں علاج کرانے کے لیے ہنڈی وہ نسرت اور عشرت ماشاءاللہ وہ ہر مہینے جو ہیں وہ بیس ازار عدویہ میں کنٹیویشن کرتی ہیں ہندی اور اسی طرح وہ مدرسے کی جو ہے جو درس نظامی کی کلاس کا استاد ہے مفتی اس کی تنخواہ وہ پی کرتی ہیں اسی طرح کلیم افتر جو ہے کلیم جو ہے اللہ صاحب وہ میرے دوست ہیں وہ بھی گاہے باہے کنٹیویشن کرتے رہتے ہیں تو یہ تو اب جو ہے نا ان کی جو کنٹیویشن ہے نا جو تو انتہائی زیادہ ہے جن بیوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اسرات اور اسرات ہاں جی ان کی تو بہت زیادہ کنٹیویشن ہے ہاں جی اب تک جو چھنو سے آپ تک ہی ہے ان کی پیچاس سلاف تک کنٹیویشن پہنچ چکی ہے بلکہ اس سے زیادہ ماشاءاللہ اس طرح آپ نے یہ کوئی ٹیسٹ ہے یا انجیو ہے جو اس کو جس منجمنٹ ہے یا آپ مطلب انویجویل طور پر کرتے ہیں نہیں اس کی آمنے بیاسے تو ریسٹیشن قرار رکھی ہے مدرسے کی بھی ریسٹیشن ہے مدرسے کی بھی ہے اسی طرح میں تیجیت فاؤنڈیشن بطور ادارہ ریسٹر رہا ہے یہ سب کچھ ہیں لیکن یہ سب کچھ جو چڑھ رہا ہے میں ذاتی طور پر اپنے معافلین سے جو میرے مالی معافلین ہیں اس طرح ڈاکٹر اسلک صاحب ہیں اگروں سے بڑا تعاون کرتے ہیں اندی یہ ایسا بات نہیں ہے یعنی کہ آپ جہاں اکیلے نیکی کمار ہیں وہاں اور لوگوں کو بھی موقع ملا ہے کہ وہ بھی اس میں آئیں اور سواب میں حزہ دار بنیں تو کیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے کافی کسی حاصل بکتگو ہوئی باتیں تو بہت سی ہیں لیکن کسی اور نشست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو گئی جس میں آپ کی زندگی کے اور پہنوں کو بھی ہم ناظرین کے سامنے لائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ ہمارے اکمیں دعا کیجئے گا اللہ خیر خیر برکت دے آپ کے آنے کا بہت شکریہ مہربانی اللہ آپ کو عزت دیکھ